پرمپراغت چنوٹیاں اس پر وستار سے سمجھنے کے بعد اب ہم اس ٹرم پر آتے ہیں جو ورطمان میں سربادک پرچلت ہے اور سربادک سفل ہے دیش وشوکی ویشوک سمسیاؤں سے ہم کو بچانے کے لئے اور وہاں ہے سہیوگ مولک سرکشہ جس کے مول میں سہیوگ ہے یہ ایسی سرکشہ کی بات ہے جس میں کیول سہیوگ اور سہیوگ ہی آوشک ہے تب ہی جا کر ہم اپنے کو کچھ حد تک سرکش کر سکتے ہیں سرکشہ پر جو خطرے من رہے ہیں اس سے نپٹنے کے لئے ہم نے سمجھا کہ سینی سنگھرش پر اپنی ہے سینی جواب پر اپنی ہے سینی تیاری پر اپنی ہے بلکہ اس کے بدلے اب آپسی سہیوگ تال میل باتچی سدبھاونا جاگروکتا اس کی جیادہ ضرورت ہے اور ان سب کے لئے سب سے اہم بندو ہے سہیوگ سہیوگ مولک سرکشہ کے ارث کیا ہے اس کا ابھی پرائے کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم دیکھیں کہ ویبن دیشوں سرکشہ ابھی کرنوں انتراشتی سنگٹھنوں سویم سیوی سنگٹھنوں انجیوز اور ساتھی دان داتا سنشتھائیں ایسی سنشتھائیں جو دان دیتی ہیں ان میں پرسپر سہیوگ کی جرد ہے تال میل کی جرد ہے ایک ہولیسٹک سمگر روپ سے پریاست کی جرد ہے اور ان لوگوں کے بیچ میں یدی ایسا پریاست ہوتا ہے تو وہ سرکشہ کے معاملے میں تھوڑا سارتھک جرور ہوگا ماناوتہ کے لئے جو خطرہ پیدا کرنے والے ان کا ہمیں ساموہک سرکشہ کے آدھار پر سامنا کرنا پڑے گا اپنے دیش کی سرکشہ سے ہم سرکشت محسوس کریں اپنے راجع کی سرکشہ سے سرکشت محسوس کریں تو وہ گلت دھارنا ہے اسی لئے سرکشہ پر منڈرانے والے خطروں کے لئے سہیوگ مولک سرکشہ کی بات بارم بار کی جانے لگی ہے آتنکواز جیسی سمسیہ سے نپٹنے کے لئے سینک کاروائی اچت ہو سکتی ہے کاؤنٹر اٹیک ہو سکتا ہے لیکن گریبی مٹانے کے لئے جو آتنکوازیوں کو جنم دیتی ہے انی سمسیہوں کو جنم دیتی ہے تیل و خادے سامگری کی آپورتی کے لئے اپرواسیوں اور شرنارتھیوں کی سمسیہ جو سویم بھی انی خطروں کو جنم دیتی ہے اور ساتھ ہی مہا شکتیوں سے نپٹنے کے لئے سینک کاروائی کی جگہ سہیوگ مولک شرکشہ کی زیادہ جورت ہے کیونکہ مہا شکتیوں سے آتنکواز سے اور شرنارتھیوں سے ہم ایک انڈیویجول لیول پر اس سمسیہ سے ندان نہیں پاسکتے کہتے ہیں یہ سمسیہ حل نہیں ہو گیا ایسا کرنے کے لئے سہیوگ مولک شرکشہ کی جورت ہے یہاں تک کہ مہا شکتیوں کو اس سے بھی یہ نپٹنا ہے تو مہا شکتیوں کو دیش کے پوری دنیا کے دیش ایک ہو جائیں وہ آرسینل کے معاملے میں ہتھیاروں کے معاملے میں سینک آدھنیکی کرن کے معاملے میں کافی پیچھے ہیں تو ان کے دوارہ کیا گیا ساموہی پرتیروج بھی مہا شکتیوں کو پراجت نہیں کر سکتا اس لئے ہمیں مہا شکتیوں کے ساتھ بھی سہیوگ مولک اپروچ اپنانا پڑے گا اور اس لئے سہیوگ مولک سرکشہ کی جرورت اہمیت اس لئے ان مددوں پر وفن دیشوں کو سہیوگ کرنا چاہیے اور سہیوگ کس طریقے سے ایسی سرکشہ کو کیسے پربھاوشالی بنایا جائے اس کے لئے کچھ بندو ہیں جیسے پہلا بندو ہے سبھی دیشوں کو بینا دویش کے بینا اوشواس کے ایک دیسرے کے ساتھ سہیوگ کرنا چاہیے دوسرا سبھی دیشوں کی سمسیہ سے سمبندت جانکاریاں ایک دیسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے آدان پدان کرنا چاہیے تاکہ سبھی دیش انی دیشوں کی سمسیہوں کی گہرائی کی تھاہ لے سکیں کارنوں پر جا سکیں اور جب کارن سہی جانیں گے تب ہی تو سہی علاج ہوگا نیوارن بھی کارن کی سہی سمجھ کے باد ہی ہوتا ہے تو اس پرکار اوشواس کو دور کرنے کے لئے باتچیت کی جورت ہے سہیوگ کی جورت ہے سمسیہوں کے ندان کے لئے جانکاریاں ایک دوسرے کو دینے کی جورت ہے سبھی دیشوں کو شود کاریوں میں مدد کرنی چاہیے شود کاری کا ارث ہے ریسرچ یہاں بہت سے دیش ایسے ہیں جو اپنے بل پر ریسرچ کر رہے ہیں ادھارن کے لئے ایک جانے ہم ادھارن دیکھیں کورونا کا کورونا کال میں کورونا کی مہاماری کو لے کے پورا وشو بہت ہی بھائیوہ ستھت میں پہنچ گیا تھا اور ایک سمیہ ایسا آیا جب سہیوہ گاتمک رویہ باقی سب طریقوں سے اوپر اٹھا اور پرنام شروع بھارت نے ویکسین کا جو ویکسین کی جو کھوچ کی اس کا پرنام یہ ہوا کہ پورے وشو کے بہت سے دیشوں کو بھارت کا ویکسین گیا اور بھارت نے بھی جو ویکسین بنایا اس کے پیچھے گہن ادھیان گہن شود شامل تھا انہیں دیشوں میں بھی اسے پرکار ویکسین کو لے کر بہت سے ریسرچ ہوئے ان سب کا پرنام ہوا سفلتہ پوروک ویکسینیشن کے مادھیم سے کرونا کا کافی حد تک علاج نیانترن تو اس لیے جرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دیشوں میں ہو رہے ہیں ریسرچ کو لے کر ویفن نکشیتروں میں جو ریسرچ ہو رہے ہیں سواست کو لے کر شکشہ کو لے کر نردھنتہ کو لے کر آرثک ویوستہ کو لے کر شرنارثیوں کی سمسیہ کو لے کر آتنگ واد کو لے کر ان سب پر ہم جو اپنی جانکاریاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اس کے بعد اگلا بندو ہے انتراشتی سہیو سے رن نیتیاں بنایاں کارن معلوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ جانکاری بھی شیئر کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے سطر پر ہم ان سمسیاؤں سے نپٹنے کے لیے ان چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے اپنے اپنے سطر پر پریاس کر رہے ہیں سمجھ گیا جب ایک دیش کے سطر پر یا ویبنے دیشوں کے اپنے اپنے سطر پر پریاس سے ہمیں سرکشہ ملے گی اب جرورت ہے کہ ہم سہیو کے ساتھ رن نیتی بنائیں پھر وہی بات کرونا کی آتی ہے جس میں پورے وشف کے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سہیو کیا رن نیتی بنائی سنشت کیا کہ کرونا کے لوگوں کو جو گرسیت ان کو کیسے کنٹین کیا جائے آواجہی روکی گئی ویکسینیشن کی توریس سپلائی سنشت کی گئے ویکسینیشن کی لیے جو انیے ریسورسز کی جرت ہے اس کی اپلبدتہ پر دھیان دیا گیا اور یہ سب سہیو گاتمک طریقے سے اگلا سہیو گاتمک سرکشہ میں دیشوں کے اترکت انتراشتی جو سنگٹھن چاہے وہ WHO ہو یا سنگتراشت سنگ ہو یا یونیسکو ہو یا آئی سی آر جو انٹراشنل جو بھی آرگنائزیشن ہیں ان کی مدد لی جائے پور میں بتایا گیا ہے کہ ان کی مدد سہیو گاتمک مولک پریاس کی ضرورت ہے انتیم جو ہے وہ سہیو گاتمک مولک چرکشہ میں انتیم اپائے کے روپ میں ہی سینک بل کا اپیوگ کیا جائے سینک بل کی اپیوگ تا سے نکارہ نہیں جا سکتا سین نے ویوستہ کی جرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اسے ایک انتیم ریسورٹ کے روپ میں دیکھا جائے اور وہ بھی سمگر طریقے سے ویوین راشتر مل کر جیسے وشو شانتی کو لے کر کئی جگہوں پر سینک راشتر کے تتو آدھان میں شانتی فوجیں پدست ہیں کو سووو میں سومالیا میں اور کچھ انر دیشوں میں اور یہ شانتی فوجیں جو ہیں یہ سینک راشتر کے ماتح کام کر رہی ہیں اس میں ویوین دیشوں کی فوج کے سینک بھیجے گئے ہیں بھارت نے بھی اس میں بہت بڑا یوگ دان دیا ہے تو اس وقار پرنام کیا ہوا ہے ایسے جو ید پرون ہیں جہاں جب تب لڑائی کے سنبھاؤ نہ رہتی وہاں پر شانتی بحالی سنشت کی گئی ہے سینک اور اس کی سرکشہ کی چنوٹیاں کیا ہیں چنوٹیاں اور رنیتی دونوں میں بہت نکٹ کا سمبند ہے یدی ہم چنوٹیوں کو صحیح جانے تو ہم اس کے نیوارن کے بھی صحیح کارن نکال سکتے ہیں صحیح طریقے نکال سکتے ہیں صحیح رنیتی بنا سکتے بھارت وش میں دوسری سب سے بڑی جنسنکھ والا دیش اس کی سمسیائیں اپنی بہت وسترط ہیں مالک روپ سے دیکھا جائے آدھار بھوت روپ سے تو چنوٹی دو ترقی ہے باہ چنوٹی اور آنترک چنوٹی باہ چنوٹی سے تات پر کیا ہے جن کی جڑے دیش کے باہر ہیں جن کی نیو دیش کے باہر ہیں ایسی سمسیہ کونسی ہے باہ آکرمن کے سمبھاؤنا آتنک واد سے دیش کی سیماؤں بھوک شیط اور ناغرک کی رکھشا یہ تو باہ سمسیہ ہے کیونکہ بھارت میں جو آتنک واد جن لے رہا ہے یا آتنک واد جو پنپ رہا ہے بڑھ رہا ہے اس کی جڑ اس کے شطر راشتروں میں ہے جیسے پاکستان چین آدھی آدھے آنترک چنوٹیوں کی بات کریں تو آنترک چنوٹیوں کے معنی جیسا شبط سے سپشت ہے اندرونی اور یہ اندرونی چنوٹیوں میں پراکرٹک آپدائیں ایک بہت بڑی چنوٹی ہے مانو آدھ اکاروں کے لنگن کی سوچنا جانکاریاں دوسری بہت بڑی چنوٹی ہے پراکرٹک آپدائیں گریش مریش میں اکال سے بھکھ مری سے اناج کی گیر اور پلبدتہ کے کارن کئی لوگ موت کے شکار ہو جاتے ہیں ورش آتی ہے تو بارت جو سمسیہ اتری بھارت میں وشیش رویف سے دیکھی جاتی ہے ورش در ورش وہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے بارت لاکھوں لوگوں کا پلائین ہوتا ہے کئی سو لوگ مارے جاتے ہیں اور جان اور مال آدھی کا نقصان تو اسیمت اس لیے ہمیں اور اس کے بعد پراکرٹک آپداؤں کے روپ میں کبھی کبھی ہم بھوکمپ کی سمسیہ دیکھتے ہیں لینڈ سلائیڈ کی سمسیہ آتی ہے جو ہزاروں لوگ کو کھا جاتی ہے ابھی ایک لینڈ سلائیڈ کی سمسیہ کے تحت بھارت کی فوج کے بہت سارے جوان مٹی کے نیچے دپ کے ایسی بارم بار سوچنا آتی ہیں کہ کئی جگہوں پر مانو آدھکاروں کا اُلنگھن کیا جا رہا ہے اور سامان نیچہ یہ اُلنگھن ستہ سے جڑوے لوگوں کے دوارہ ہوتا ہے چاہے وہ جیل ہوں ویبین طرح کے کاریالے ہوں ویبین طرح کی فیکٹریاں ہوں آدھی آدھی تو اس لیے یا چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کا دوارہ مجدوری کرائے جانے کے بات ہو بہت ساری ایسی سمسیہ ہیں جو مانو آدھکاروں کے اُلنگھن کا سپشت اُدھارن مہتپون بات یہ ہے کہ سرکشہ کے باہ اور آنترک خطرے ایک دوسرے سے بھارت کے سمبند میں یہ کہنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون سی خطرے باہر سے پر بھارت ہو اُدھارن کے لیے چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے ہیں تو اور زیادہ کمپلیکس ہو گئے ہیں جتل ہو گئے کٹھن ہو گئے اُدھارن کی بات کریں تو آتنک واد اور نقسل واد کی سمسیہ آنترک چنوٹی ہے لیکن ان کی جڑیں دوسرے دیشوں میں ہیں آتنک واد کی تو نشط روپ سے جڑیں دوسرے دیشوں میں ہیں لیکن نقسل واد کی سمسیہ جو ویسے تو آندرونی ہیں وہ بھی شاید ویدیش جن سمسیہ ہے بھارت آتنک واد پاکستان دوارہ سمرت ہے اس میں کوئی دو مت نہیں آروپ یہ ہے کہ بھارت کی نقسل واد کی سمسیہ ہے جس سے چھتیز گڑھ کا ایک شیط گرس ہے اور بھی کچھ کھت رہے ہیں بیہار میں جہاں نقسل واد کی سمسیہ پیٹ کر گئی ہے ان کو سمر نیپال کے ماؤ وادیوں سے ملتا ہے نیپال کے ماؤ وادی انہیں سہیوک کرتے ہیں انہیں ساہیتہ دیتے ہیں ہتھیار دیتے ہیں اور یہ نیپال کے ماؤ وادیوں کا سمبند چین سے ہے تو اس فکار ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر کی نقسل وادی سمسیہ کی جڑیں بھی ودیش میں ہوں یدی ہمیں نقسل واد کو عمول چول نشٹ کرنا ہے تو ہمیں جو نیکسس سمبند ہے ودیش طاقتوں اور نقسل وادیوں کے بیچ اس سمبند کو توڑنا پڑے گا انٹیلیجنس کو مجبوط بنانا پڑے گا جس سے دونوں کے بیچ میں جو سمباد ہو سنگشت میں کہا جائے گا کہ بھارت کی آذنک سرکشہ اس سے جڑی ہوئی چنوٹیوں میں ہم آتنک واد کو لے سکتے ہیں نقسل واد نقلی مدرہ کا ویع پار جو ایک بہت بڑی سمسیہ ہے نقلی روپے ویبن ڈیناومینیشن کے نوٹ بھاری سنگشت میں سنگشت اپراد اورگنائز کرائیم سائبر سرکشہ گریبی مانو وادکاروں کا لنگھن بھخ مری کو پوشن یہ ایسی کچھ چنوٹیاں ہیں جو بھارت کے سامنے بہت بڑے سطر پر کھڑی ہوئی ہیں بھارت نے یہ جو چنوٹیاں ہیں ان کے سم دھان کے لیے سم کالین جو چنوٹیاں ہیں جو ورطمان میں چل رہی ان کے سما دھان کے لیے پرم پراغ اگر 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 سم 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 پر کئی قدم بھی اٹھائے ہیں بھارت کے پریپریکش میں سمجھنا ہوگا کہ بھارت کی سمجیائیں گہری ہیں بھارت کی باہی سمجیائیں اور اندرونی سمجیائیں دو تر پر ہیں دونوں کی سمجیائیں دونوں طرح کی سمجیائیں میں ایک طرح کا سمبند ہونے کی سمبھاونہ ہیں اور اس لیے سمجیائیں اور بڑی چنوٹیاں بن کے کھڑی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ بھارت پرمپرہ گت طریقے تو اکتیار کر ہی رہا ہے سرکشہ کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے طریقے بھی دیکھ رہا ہے بھارت کے پرمپرہ گت اپائیوں کے انتر گت سین یک شمتہ کا وکاس اس پر ستت روپ سے سرکار کا دھیان ہے اور اس کا جکر میں نے پور میں کیا بھی ہے یدی پی اس سین کشمتہ کے وکاس میں جتنا دھن جا رہا ہے اس سے ہماری نردھنتہ کے لڑائی میں کافی دش پر پڑ رہا ہے لیکن بھارت سرکار کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے سرکشہ کی جرورت سین کشمتہ کے ساتھ کے وکاس کے ساتھ اور اس کے آدھنی کی کرن کے ساتھ پوری کی جاری ہے یہ تو ہوا پرمپرہ گرد طریقہ اب جو نئی چنوٹیاں ہیں اس کے لئے کیا اپائے کیے جارے ایسے کون سے طریقے بھارت سرکار نے اکتیار کیے ہیں جو ہمارے ان نئی چنوٹیوں کا سامنا کرنے میں سکشم سرکشہ نیتی کا پہلا گھٹک جو بھارت میں ستطر سے جس کا پریپالن ہو رہا ہے سین نکھ شمتہ کو مجبوط کرنا سیماؤں کو سنش دھنگ سے لاک کرنا دوسرا بھارت کی سرکشہ نیتی کا دوسرا گھٹک اپنے سرکشہ ہیتوں کو بچانے کے لیے انتر راشتی جو قائدے ہیں اور جو سنش تھائیں ہیں ان کو مجبوط کرنا تیسرا سرکشہ نیتی کا تیسرا گھٹک دیش کی اندرونی سرکشہ سمسی سے نپٹنے کی تیاری کرنا پہلا تو سین شمتہ دوسرا باہ ماملوں کے لیے انتر راشتی سنش سرکشہ کے ساتھ کو آپریشن کا ستت پریاست کا جو دیش ہے اس کا اس کی جو پہنچ ہے وہ سب سے نیچے ستر تک پہنچ انت گرامیر تک پہنچ اور اس میں ہم کچھ حد تک سفل ہوئے ہیں ناغرک کے بیچ جو آرث سمانت ہے وہ گھٹے وہ زیادہ نہ وہ بڑھے نہ یہ پریاست کچھ سفل ہیں اور کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں آسفل بھی رہے ہیں سفل تا اندرشت سے کہ نشت روپ سے آرث وقاس کے مارک پہ ہم آگے بڑھے ہیں کافی لوگوں کی جیون شیلی کا اسطر اٹھا ہے لیکن بڑتی جن سنکھیا کا در اور اس کے ساتھ ہی نردھنتا کی جو جو نردھنتا کی جو گہرائی ہے اس کو مدے نظر رکھیں تو ہم کہیں گے کہ بھارت آج بھی گریب ہے اور اس حدر تک ہمارے آرث وکاس کے پریاس آسفل رہے ہیں آسامانتائیں آج بھی موجود ہیں پھر بھی لوگ تانترک راجنی تک ویدی ہم دھیان میں رکھیں جہاں تانہ شاہی نہیں ہے سب کو ساتھ میں لے کے چلنے والی راجنی تک ویوستہ ہے اس میں سب کو ایسے موقع ملتے ہیں ایسے موقع اپلبد ہیں جہاں گریب اور ونچت ناغرک اپنی آواز اٹھا سکے اپنی بات رکھ سکے فور فرنٹ پر آ سکے اور ایسا سمیں سمیں پر ہوتا آیا ہے جس کے اچھے پرنام نکلے ہوں لوگ تانترک جو ویوستہ ہے اس میں پرنام نکلنے میں آنے میں سمیں لگتا ہے لیکن اس تھائی پرنام رہتے ہیں اور قرانت تکاری پرنام نہ ہو کر یہ رکھ ویہین بدلاؤ لاتے ہیں لوگ تانترک طریقے سے نرواج سرکار اس کے اوپر دباؤ رہتا ہے کہ وہ آرث سمورد کو مانوی وکاس کا سہگامی بنائے کیوں کیونکہ ووٹ بینگ سمتر میں ووٹ کی راج نیتی اس بات کو سنشت کرتی ہے کہ جو ستہ ہے وہ نردھن لوگوں کو جن کی سنخیہ سب سے بڑی ہے ان کو دھیان میں رکھ کر اپنی یوجنائے بنائیں کارش ایلیک بنائیں اور کارکرم تی کریں تو اس وکار مانوی وکاس اور آرث سمورد دی ان دونوں میں تال میل بیٹھانے کی ایک بہت بڑی جرورت کسی بھی لوگ تانترک ویوستہ میں رہتی ہے اس وقار لوگ تانتر صرف راجنی تک آدرش نہیں رہ جاتا کم سے کم بھارت کے سمورد میں ایک آدرش نہیں ہے بلکہ ایک ایسی ویوستہ ہے جو جنتہ کو سرکش مہیا کرانے میں کافی سفل ہوتی ہے سرکش مہیا کرانے کے لیے لوگ تانتر جو شاسن ہے وہ ایک بہت سموچت سادھن ہے اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں دھیرے ہی سہی لیکن ہم اپنی سرکش ماملے میں ہماری سرکار ہماری ستہ ہمارے ناغرے سدائی چیتن نے رہے کل ملا کر یہ سب کا نشکرش کیا جتنا ہم نے ادھیان کیا اس کا نشکرش یہ ہے کہ بھارت کو پارمپرک اور اپارمپرک دونوں بھرکار کی سرکش کو وریتہ کرم میں برابر پر رکھنا پڑے گا ایسا نہیں کہ پرمپر سرکش بہت مہت پور کیونکہ دونوں طرح کی چنوٹیاں باہ اور اندرونی ان میں ایک طرح کی نکٹہ دیکھی جاری ہے بھارت سینک دشتری سے بھارت سینک دشتری سے بھی سرکش تو ہے نہیں اور اپر امپر دشتری سے تو ویسے ہی سرکش نہیں ہے جیسے ان دیش ہیں بھارت کے دو پڑے سوی دیشوں کے پاس پرمان ہتھیار ہیں اور اتنا ہی نہیں یہ پرمان ہتھیار سے لیس دیش بہت ورش پور انہوں نے بھارت پہ اکرمن بھی کیے ہیں ہاں اس سمیں یہ لوگ پرمان ہتھیار سے لیس نہیں تھے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ان کی مانسکتہ بھارت کے پرتی کوئی اچھی نہیں اور آج وہ پرمان ہتھیار ہوں چلی لیس ہیں اس لیے بھارت کے لیے پارم پرک سرکشا کو وریت دینا ضروری اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ 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 پارم پرک سرکشا کی درشتی سے بھارت میں جو بہت ساری سمجھ آئے ہیں اس کے لیے بھارت کو آپ پارم پرک سرکشا کو بھی اتنی ہی وریت دینے کی ضرورت ہے جتنی کی پارم پرک سرکشا کو ایک انتیم بات دونوں کے بیچ کا انتر سنگشپت میں ہم دونوں کے بیچ انتر سمجھیں پارم پرک سرکشا اور آپ پارم پرک پارم پرک سرکشا کی دھارنا کا سمجھ مکھ روپ سے باہری خطروں سے وہیں اپارم پرک سرکشا کی دھارنا میں کیول باہری خطرے ہی نہیں بلکہ ان خطرنا خطرے ایم گھٹنائے شامل ہیں کیول باہری ہی نہیں بلکہ اندرونی بھی اور ان جو گھٹنائے جس کا شامل ہے یہ ہو گیا سمبند کے ماملے میں انتر چنتہ کے ماملے میں کیا انتر ہے پارم پرک سرکشا کی دھارنا میں ایک دوسرے کو دوسرے دیش کے سین خطرے کی چنتہ رہتی ہے اور تھا حملے کی چنتہ سمبھاوی تیود کی چنتہ اس کی چنتہ بنی رہتی ہے کس میں پارم پرک سرکشا کے ماملے میں اور پارم پرک سرکشا کے دھارنا میں ایک دیش کو کیول دوسرے دیش کے سین خطروں کی چنتہ نہیں رہتی بلکہ انی سروتوں سے ہونے خطروں کی بھی چنتہ رہتی ہے تو اب پارم پرک شتر میں چنتہ یں زیادہ ہیں سمبند اور چنتہ اس کے بات خطرے کے معاملے میں دونوں میں کیا انتر ہے پارم پرک سرکشا کی دھارنا میں ایک دیش کی سینہ اور ناغرک ان کو دوسرے دیش کی سینہ سے خطرہ ہوتا ہے سینہ اور ناغرک کو دوسرے دیش کی سینہ سے خطرہ لیکن اب پارم پرک میں اس میں خطرہ کیول سینکوں کو نہیں ہے اس میں ناغرک کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے اب پارم پرک سرکشا کی دھڑنا میں دیش کے ناغرک کو کیول سینکوں سے نہیں بلکہ سرکاروں سے بھی خطرہ ہوتا ہے چاہے وہ اپنے دیش کی سرکاریں کیوں نہ ہو جو مانوالی کار کا لنگن کرنے کے لئے تت پر رہتی ہی جب تب یا اپنے سوارت کے لئے وکاس یوجنا بناتی جس میں پریابرن کو بہت بڑا خطرہ ہے اور ان دیش کی سرکاروں کا حال ایسی رہتا ہی ہے تو اس پکار خطرے بھی یہاں بہت زیادہ ہیں چوتھا مول میں جائیں شروط میں جائیں تو پارمپرک سرکشا کی دھارنہ میں خطرے کا شروط ویدیشی راشت ہوتا ہے لیکن اب پارمپرک سرکشا میں خطرے کا شروط ویدیشی راشت بھی اور اس کے ساتھ کوئی انی بھی ہو سکتا ہے دیش کے اندرونی لوگ ہو سکتے ہیں دیش کی سرکار بھی ہو سکتی ہے جو جانے ان جانے میں خطرے کے کارن کو بڑھاوا دے رہی ہے چھٹکارے کے معاملے میں کیا ہے انتر چھٹکارے سے تاتپر ہے کہ کیسے ان سے چھٹکارہ پائے جا سکتا جہاں تک پرمپرہ کا سرکشا کی بات ہے اس میں باہری آکرمن کے سمیں ایک دیش تین طرح کے اپائے کرے تو چھٹکارہ مل جائے گا پہلا یا تو آتما سمجھ کر دے تو ناغرکوں کی سرکشا ہو جائے گے دوسرا آکرمن کاری راشت کی باتیں مان کر یا آکرمن کاری راشت کو یدھ میں ہرا کر ان تین طریقوں سے ہم ناغرکوں کو ہونے والے خطرے سے نجات پاس سکتے ہیں لیکن اپرام پرگ سرکشا اس میں ایسا سمبونی ہیں ایک راشت پراکرط آپداؤں جو انشت ہیں آتنک واد اور مہا شکتیوں کو سماپ کر ہی لوگوں کو سرکشا پردان کر سکتا ہے اس ادھیا سے سمبند کچھ پرشن مہت پرشن پہلا سرکشا کیا ہے اس کی دھارناؤں میں انتر سپشت کریں سرکشا کے مہینے آپ کو بتانے ہیں اور جو دو طرح کی دھارنائیں ہیں اس پر آپ کو بند وار اتر لکھنا ہے دوسرا شکتی سنتولن سے کیا ابھی پرائے ہے کیا مہینے ہیں شکتی سنتولن سرکشا کو کیسے سنشت کر سکتا ہے یا شکتی سنتولن دوارہ سرکشا کیسے سنشت کی جا سکتی ہے شکتی سنتولن بھی ایک اپائے ہے سرکشا کا تو کیسے شکتی سنتولن سرکشا دے سکتا ہے اس کی سمبھاؤنا پر آپ کو اتر لکھنا ہے تیسرا پرشن پرمانو نحشستری کرن وش وش شانتی اور سرکشا کے لئے جروری ہے پرمانو نحشستری کرن اس کا ورنن کریں اس میں آپ کو وستار سے نحشستری کرن کے مددے نظر لئے گئے ویبھن جو سٹیپس ہیں انتر راشتی برادری کے دیش کے دوارہ اس کے بارے میں لکھنا ہے اور انت میں ثابت کرنا ہے کہ ان کے پریاسوں سے وش شانتی کو بڑھا ملا چوتھا پرشن نحشستری کرن کی آوشکتہ اور مہتو کے آدھار پر لیکھ لکھیں نحشستری کرن کی جرورت کیوں اور جدی آپ جرورت کیوں لکھ رہے ہیں تو نشیط روپ سے آپ اس کے مہتو کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر ایک لیکھ لکھنا ہے بندو آر لیک بندو کو بتاتے ہوئے ثابت کرنے کی نحشستری کرن ایک اتی آوشک development ہے اس صدی کا اس اندر میں پانچوہ پرشن بھی نحشستری کرن سے سمبند ہے اور وہ ہے نحشستری کرن کے مارگ میں آنے والی بادھاؤں کا اُلے کریں بہت سنگشپ میں اس کو آپ کو لکھنا ہے کہ نحشستری کرن کیوں سنبھو نہیں ہو پا رہا ہے ایسے کیا راہ کے روڑے ہیں جو ہمیں وناش اور وکاس ان دونوں کے بیٹ میں ابھی بھی ہمیں وناش کی اور اگرسر کر رہے ہیں اور انتیم پرشن ہے مانوادکاروں سے جڑا ہوا مانوادکار کے پرکار لکھیں لکھ لکھیں تو پرارم میں آپ کو مانوادکار کی پریوہشہ دیتے ہوئے اس کے پرکار بتانے ہیں اور اس کے بعد پھر بھارت کے سندر میں اس کا جکر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ بھارت میں مانوادکاروں کو لے کر کیا کیا پریاس ہوئے کتنے سفل کتنے اسفل اور بھارت نے مانوادکار کی دشا میں مانو وکاس کی دشا میں کتنی سفل تا پائی